رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ٹیمپریچر کر رہے ہیں ٹیمپریچر کو اردو میں درجہ حرارت کہتے ہیں درجہ حرارت سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی تھنڈی یا گرم ہے اور اس کو ہم تھرمامیٹر سے اس کو مابتے ہیں اور اس سے تھرمامیٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کس چیز میں کتنی حرارت پائی جاتی ہے تھرمامیٹر کے اندر مرکری ہوتا ہے اور گلاس کی مارکنگز ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کتنے ڈگری یہ گرم یا تھنڈی ہے چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری جلد میں تاروں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے جو گرم درجہ حرارت کو محسوس کرتا ہے اور تھنڈر کو بھی اسی لئے ہم آپ کے قریب ہاتھ نہیں لے کر جاتے اور اگر ہمیں اتنا ہی یقین ہو تو ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں آگ میں جھونکوں گا اور اس سے بدن کی خال گل جائے گی اور اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دی جائے گی تو پیارے بچوں اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور آج سے قرآن جید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے بھی چیئے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اور وہ فکر نہیں کریں گے ہم اس آگ سے کیسے بچیں گے یہ ہمیں سوچنا چاہیے نیکسٹ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ڈیٹامین دا سم اینڈ ڈیفرنس آف تیز ٹیمٹریچرز ایک تو آپ کو ٹیمٹریچر ریڈنگ آ جائے گی اور آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کی ٹیمٹریچر معلوم کرنا ہے اب یہ آگ کے سامنے دو تھرمومیٹرز ہیں آپ ان کی ریڈنگ لکھیں کہ ان میں کتنا ٹیمٹریچرز دکھایا گیا ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ ایک start 36 ڈگریز پہ ہے اور end 39 ڈگری پہ ہے اگر ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 75 ڈگری آتا ہے اور اگر ہم ان کا difference لیتے ہیں تو 39 minus 36 is equal to 3 ڈگریز تو یہ ہمارے پاس 3 ڈگری آتا ہے اس کے بعد ہم next example کی طرف چلتے ہیں next example میں بھی ہمارے پاس دو تھرمومیٹر ہیں ایک start کی ریڈنگ بتا رہا ہے اور ایک end کی آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں ان دونوں ریڈنگز کو اپنے copy پہ لکھ لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ نے صحیح read کیا ہے تو یہ ایک start پہ 9 ڈگریز ہے اور end 13 ڈگریز پہ ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کا sum لیتے ہیں تو 13 plus 9 is equal to 22 ڈگریز اور اگر ہم اس کا difference لیتے ہیں تو 13 میں سے minus 9 کریں تو ہمارے پاس 4 ڈگریز آتا ہے اس کے بعد ہم next اپنی example کی طرف چلتے ہیں یہ دو تھرمومیٹر ہیں آپ کے پاس ایک سے start ہو رہا ہے اور ایک end ہے تو آپ نے اس کی reading سے اپنی copy پہ لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں امید ہے آپ نے بکل صحیح read کیا ہوگا start 55 ڈگریز پہ ہو رہا ہے اور end 52 ڈگریز پہ اور اگر ہم ان کا sum لیں تو ہمارے پاس 52 plus 55 جو ہے وہ 107 یا 107 ڈگریز ہے اور اگر ہم ان کا difference لیں تو 55 میں سے 52 minus کیے تو ہمارے پاس 3 ڈگریز آتا ہے اب ہم next example لیتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دو reading سے start ہو رہا ہے اور end آپ دیکھیں کہ start پہ کیا reading ہے اور end پہ اس کو اپنی copy پہ لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور آپ نے بکل صحیح check کیا ہوگا start جو ہے وہ 43 ڈگریز پہ ہو رہا ہے اور end 51 ڈگریز پہ ہو رہا ہے اگر ہم ان دونوں کو add کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 94 ڈگریز اور اگر ہم ان کا difference کریں تو 51 میں سے minus کریں 43 تو ہمارے پاس 8 ڈگری جواب آئے گا اس کے بعد ہم next کرتے ہیں پہلے ہم lesson number 61 میں conversion کا formula سمجھ چکے ہیں اس کو ہم نے apply کرنا ہے آپ نے 45 ڈگریز centigrade کو Fahrenheit scale میں convert کرنا ہے تو step 1 میں آپ 45 کو multiply کریں گے 9 by 5 کے ساتھ ہمارے پاس 81 آ گیا اور second step میں ہم add کریں گے 32 تو ہمارے پاس answer آ گیا 45 ڈگریز centigrade is equal to 113 Fahrenheit اب آپ نے next جو ہے وہ ایک آپ کے پاس degree centigrade دیے ہوئے ہیں اور آپ نے اسی two step formula کو apply کر کے ان کو Fahrenheit scale میں convert کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ خود سے ان سارے convergence کریں اور اس کے بعد اس کا جواب next slide میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سارے convergence کے answer ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ان کی workingز دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو two step formula کے ساتھ convert کیا امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں موسیقی